آدھاپ نمشکار سسریکال آپ سب ہی کا استقبال ہے آپ کے اپنے چینل لائف ویڈ کیر میں دھوپ میں گرمیوں میں نکلنے سے پہلے یہ پریشانی بہت ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا چہرہ خراب نہ ہو جائے کہیں دھوپ کی الٹرا والٹ ریزز ہمارے چہرے کو خراب نہ کر دیں یہ سوچ کر ہم باہر جانے سے بچنے لگتے ہیں لیکن باہر کب تک نہیں نکلیں گے ہمیں باہر نکلنا تو ہوگا اس لئے باہر نکلنے سے پہلے اگر ہم کچھ احتیاطی اقدام کر لیں تو دھوپ کی الٹرا والٹ ریزز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے دھوپ میں نکلنے سے پہلے چہرے پر کیا لگائیں اور کیا نہ لگائیں یہی سوال ہمیں بار بار پریشان کرتا ہے دھوپ سے نکلنے والی یووی ریزز اسکن کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی چمک بھی چھین لیتی ہیں کئی لوگ تو دھوپ میں نکلنے سے پہلے چہرہ کور کر لیتے ہیں لیکن چہرہ کور کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہمیں دھوپ میں نکلنے سے پہلے سنسکرین تو لگانی ہی چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے سٹیپس ہیں جو فالو بھی کرنے چاہیے ایلوویرا جیل دھوپ میں نکلنے سے پہلے ایلوویرا جیل سے چہرے کا مساج کریں ایسا روزانہ کرنے سے ہماری یہ پرابلم یعنی جو ہمیں سن برن ہو جاتا ہے دھوپ میں نکلتے ہی وہ دور ہو جائے گی دھوپ میں نکلنے سے پہلے چہرے پر کلاب جل ضرور لگائیں ایسا کرنے سے آپ کی اسکن لمبے ٹائم تک ہائیڈریٹ رہے گی کھیرہ جو کھانا بھی مفید ہے اور لگانا بھی مفید کھیرے کا جوز چہرے پر لگانے سے ٹیننگ اور محاسوں کی پریشانی دور ہو جاتی ہے نارل کے تیل کا استعمال بہت فائدے مند ہے دھوپ میں جانے سے پہلے نارل کے تیل سے چہرے کی دو منٹ تک مساج کریں ایسا کرنے سے اسکن پر یووی ریزیس کا اثر کم ہوگا گرمی کے موسم میں دھوپ کے دوران گھر سے نکلنے سے بچیں اور اگر نکلنا بھی ہو تو چہرے اور پوری باڈی کو پوری طرح سے کپڑوں سے کور کر کے اور چھتری لے کر نکلیں سن برن سے بچنے کے لیے اپنے اسکن کو اچھی طرح سے موسٹرائز کریں سنسکرین لگا کر ہی گھر سے نکلیں اور ایسے موسٹرائزر کا استعمال کریں جو آپ کی اسکن میں نمی برقرار رکھ سکے بھرپور پانی پیئیں گرمی کے دنوں میں بھرپور پانی پیئیں جتنا زیادہ آپ پانی پیئیں گے اتنا ہی آپ کی اسکن ہائٹریٹ رہے گی اور سن برن کم ہوگا اسکن پر چمک برقرار رہے گی دھوپ سے آنے کہ تھوڑی دیر بعد جس جگہ پر دھوپ کا اثر ہو وہاں برف کی سکھائی کرنی بہت ضروری ہے آپ یہ سکھائی چھوٹی سی ٹاول میں برف لپیٹ کر بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات دھیان رکھیں خوبصورتی اندر سے آتی ہے اس لئے ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں مسکراتے رہے گی